نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثی كانوا قليلا من اللیل ما يهجعون و بالأسحارهم يستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم قرآن مجید کے 27 پارے کے مزامین کا خلاصہ انشاءاللہ الرحمن آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس پارے میں چھے صورتیں ہیں سب سے پہلے صورت الزاریات ہے اس میں تین بڑے بڑے موضوعات ذکر کیے گئے ہیں نمبر ایک مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنتی ہیں وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں کانو قلیلا من اللیل ما يهجعون وہ راتوں میں بہت کم آرام کیا کرتے تھے رات کا جاگنا عبادت کی غرص سے دنیاوی مصروفیات کے لیے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تحجد کے لیے اٹھ سکے رات کے پہلے پہر میں نمازِ عشاء کے بعد سو جانا جلد سونا یہ سنت ہے اور پھر رات کے آخری پہر میں جاگ جانا یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری ساری رات جاگتے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کم اللیلہ اللہ قلیلا نصفہو اون قس منہو قلیلا فرمایا کہ آپ آدھی رات جاگ لیا کرے پوری رات نہ جاگا کرے بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہی جاگا کرے تیسرا حصہ جاگ لیا کرے اور یہاں پہ جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِيْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں توبہ استغفار یہ چوبیس گھنٹے کا عمل ہے جب ہمیں یاد آئے جب ہمیں موقع ملے ہمیں اسی وقت استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم سے خطائیں غلطیاں تو ہر لمحہ ہو رہی ہیں لہٰذا ان پہ استغفار بھی ہر لمحہ ہونا چاہیے لیکن عبادت کے لیے استغفار کے لیے نماز کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو بہترین اوقات ہیں ان میں ایک سہری کا وقت ہے جنتیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ سہری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اور تیسری صفت بیان کی وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ان کے مالوں میں سوالیوں کے لیے اور وہ لوگ کے جو مال و دولت سے محروم ہیں غریب ہیں ان کے لیے حق ہوتا ہے یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت تیر مار لیا صدقہ و خیرات کر لیا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مال میں سائلین کا حق ہے حق وہ ہوتا ہے کہ جو ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح معاشرے کے بالخصوص وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے لیکن وہ حقدار ہیں لیکن وہ حاجت مند ہیں وہ مسکین ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ فاقوں پہ مجبور ہیں لیکن وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے دست سوال دراز نہیں کرتے تو ان کو تلاش کر کے ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک پہنچانا یہ معاشرے کے ہر ہر فرد کا حق بنتا ہے دوسرا موضوع ہے کہ یہ کائنات ایک جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَا بَنَيْنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم نے اس خلاقوں ان آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو مسلسل پھیلا رہے ہیں آج سائنس نے یہ راز فاش کیا سائنس نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے سورج ایک نظام ہے اس کا اس کے گرد جو سیارے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز یعنی سورج سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں اسی طرح اس کائنات کی ہر چیز کے اندر پھیلاو ہے وہ پھیل رہی ہے اور چاند زمین سے دور جا رہا ہے یہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ رب العزت نے ایک جملے کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں تیسرا موضوع ہے سورة الزہریات کا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے اللہ نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ بڑے احتمام کے ساتھ احسنی تقویم کے ساتھ فرشتوں میں اعلان کر کے بہت ہی احتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اس کا مقصد کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان اپنی مرضی نہیں کرے گا انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا 27 پارے کی دوسری صورت سورہ تور ہے اس میں ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز بات کہی گئی ہے بہت سے مزمین ہیں لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنتی ہیں ان کی اولاد اگر نیک آمال کرے گی تو ہی ان کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے یعنی کوئی شخص حسب نصب کی بنیاد پر قوم قبیلے کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کسی نسبت تعلق سے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأِیمَانٍ أَلْحَقْنَاهُمْ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحبِ ایمان ہیں اور ان کی اولادیں ایمان کے معاملے میں ان کی پیروکار بن جائیں تو ایسی اولاد قیامت والے دن جنت میں ان کے ساتھ ملے گی یعنی صرف کسی بڑے قبیلے سے ہونا کسی بزرگ ہستی سے تعلق ہونا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس تعلق کو نبھانا اس تعلق کا فائدہ اٹھانا اس تعلق کی بنیاد پہ اپنے آپ کو درست کرنا پھر ہی اس کا فائدہ ہونے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے جب ساری آزمائشوں کے بعد انہیں منصبِ امامت عطا فرمایا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں سے آزمائیا جس کی تفصیل پہلے پاروں میں گزر چکی ہے اور تو فرمایا کہ ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں سے پورے اترے ہیں تو ہم آپ کو امام الناس بنا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ فوراً کہ اب رحمت کی گھڑیاں ہیں اب فضل و کرم کی بارش ہو رہی ہے تو میں اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ مانگ لیتا ہوں فرمایا وَمِن ذُرِّيَتِ یا اللہ میری اولاد بھی پھر اسی طرح امام الناس ہوگی فرمایا لَا يَنَعْلُ عَهَدِ الظَّالِمِين میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا ظلم کیا ہے ہر غلطی ہر جرم ہر گناہ ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ نَازِيمُ اور وہ بھی ظلم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی دانا کھا لیا اللہ کے حکم کی خلاورزی کی تو کیا اس کے بعد کہتے ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا اپنے آپ پہ یعنی کہ ہر گناہ ظلم ہے تو کوئی بھی ظالم کوئی بھی گناہگار صرف اس بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا کہ وہ کسی اس کا حسب نصب جو ہے وہ کسی ولی سے ملتا ہے کسی پیر سے ملتا ہے حتیٰ کہ کسی نبی سے ملتا ہے نہیں بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العزت سے فریاد کنا ہوئے کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اے اللہ اس کو بچا لیجئے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اہل خانہ کو بچاؤں گا تو اللہ نے کیا جواب دیا انہو لئیس من اہلک انہو عمل غیر صالح یہ تو آپ کا اہل ہے ہی نہیں یہ تو آپ کے خاندان سے نکل گیا کیوں اس کے عمل غیر صالح تھے یہ بدکردار تھا یہ گناہگار ہو گیا اس نے کفر کی روش اختیار کی لہٰذا اس کا آپ کے قوم قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مضمون بڑی خوبصورتی سے امت کو سمجھایا اپنے چچا کو مخاطب کیا اپنی پھوپوں کو مخاطب کیا اپنی بیٹی کو مخاطب کیا اور سب سے یہ کہا کہ آپ اپنے آمال کریں قیامت والے دن میں آپ کو جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو میں آپ کو نہیں بچا سکوں گا اس لیے آپ کو اپنے آمال کر کے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے وہاں پہ آپ نے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب سوال جوا وہاں آپ سے ہوگا اس لیے کوئی قطعن کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو سادات سے تعلق رکھتا ہوں کوئی بھی کبھی یہ مت سوچے کہ وہ کسی عالی شان خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا ہاں نسبت تعلق وہاں پہ بہت کام دینے والی ہے جہاں پہ آپ خود بھی درست ہیں اگر آپ خود درست ہیں پھر آپ کے پاس نسبت بھی ہے تو پھر وہ نسبت بہت ہی آلہ چیز ہے لیکن اگر صرف نسبت ہے عمل نہیں ہے تو پھر وہ نسبت وہ تعلق کسی کام آنے والا نہیں ہے تیسری صورت سورة النجم اللہ رب العزت نے یہاں پہ دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ایک تو شروع میں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے آپ کی زبان زبانِ رسالت ہے آپ کا نتق نتقِ وحی ہے آپ کے الفاظ رب کے الفاظ ہیں آپ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں اس لیے آپ جو بھی کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اگر وہ قرآن کی صورت میں ہے تو وہ وحی مطلوب ہے یعنی وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اگر وہ حدیث کی صورت میں ہے تو وہ وحی غیر مطلوب ہے یعنی کہ وہ بھی وحی ہے لیکن وہ ایسی وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوگی حضراتِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ کی مرضی و منشاہ کے مطابق ہے اس لیے آپ نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے اور اس پہ عمل کرنا فرض ہے دوسری بات بہت خوبصورت اور زبردست موضوع ہے فرمایا کہ لا تذیر وازیرہ تم وزرہ اخرہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب جانے تے حسین جانے اپنے آمال کا حساب ہم نے دینا ہے اللہ رب العزت جس کو شفاعت کی سفارش کی اجازت دیں گے وہ سفارش ضرور کریں گے لیکن وہ سفارش کن کی کریں گے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت والے دن رحمت اللہ العالمین نبی بھی بعض لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں گے سحکن سحکن لمن غیر عبادی کہ دفع دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی اس لیے کبھی کسی کہنے والے کی اس بات میں نہ آئیں کہ یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کوئی قیامت والے دن ذمہ دار نہیں ہوگا سب سے زیادہ گناہوں کی طرف لگانے والا شیطان ایک لمحہ توقف کیے بغیر بلکل مو پہ کہہ دے گا انسان سے کہ میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا مرضی تو تم نے اپنی کی تھی اس لیے ہر کوئی اپنا بوجھ لے کے وہاں پہ جائے گا اپنے آمال وہاں پہ لے کے جائے گا نیک ہوں تب بھی برے ہوں تب بھی اپنے آمال کا حساب خود دینا ہے کسی نے آپ کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب کتاب ہوگا تو انسان تنہا ہوگا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اکیلا رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے پاؤں زمین کے ساتھ گار دیے جائیں گی جمع دیے جائیں گی وہ ہل نہیں سکے گا ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنے سارے کے سارے کرتوتوں کا حساب نہیں دے لیتا اس لیے ہر شخص جو ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں میں قیامت والے دن یہ کہہ کہ بچ نہیں سکتا کہ میرے تو آباؤ اجداد یہ کر رہے تھے تو لہٰذا میں کرتا چلا گیا میرے تو مسجد کے مولی صاحب نے مجھے اسی طرح سمجھایا بتایا سکھایا تو میں اسی کے مطابق چلتا رہا اب میں کون سا عالم تھا کہ مجھے پتا ہوتا نہیں آپ کو عالم بننا ہے جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو عالم بننا ہے آپ کو دین کے بنیادی حکام سیکھنا ہے آپ کو خود تحقیق کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ کو عمل کرنا ہے چوتھی صورت ہے صورت القمر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقتربت السعات و انشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ بھی ہے رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے پھر بعد میں مدینہ میں بھی کئی مواقع پہ قفار نے آپ سے مطالبے کیے موجزہ دکھائیں اگر آپ نبی ہیں یا یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کئی موجزات رونما ہوئے ان میں ایک موقع پہ کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند جو ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی چاند کی طرف کی چاند دو ٹکڑے ہو گیا اگرچہ چند ہی لوگ اس کے بعد بھی ایمان لائے لیکن یہ جو موجزہ ہے یہ تاریخ انسانی میں رقم ہو گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کائنات کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے تاب فرمان ہے اللہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے اسے کریں گے جب چاہیں گے ستاروں کو ملیا میٹ کر دیں گے جب چاہیں گے سورج کو بھجا دیں گے جب چاہیں گے اس کائنات کا پورے کا پورا نظام لپیٹ لیں گے قیامت کے جو مناظر بیان کیے گے ان میں ایک منظر یہ بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ایک دفعہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی مٹھی میں آ جائیں گی حضرات گرامی شکل قمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ نہ صرف تاریخ اسلام کا حصہ ہے بلکہ تاریخ انسانی کا حصہ ہے جس دور میں یہ واقعہ ہوا اس وقت ہندوستان کی ایک بہت آلی شان ریاست ریاست کرالہ تھی جس کا راجہ راجہ بوجھ تھا جس کے حوالے سے ہندی میں اور پھر بعد میں ہماری اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگو تیلی یعنی کہ کسی کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے اس کو راجہ بوجھ سے تشبیح دی جاتی ہے ہندوستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے راجہ ہوئے ہیں ان میں ایک راجہ بوجھ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ رات کو اپنے محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا زمین کے قریب آیا اور پھر واپس جا کے جوڑ گیا اور اس کو یہ نظر آیا کہ یہ مغرب کی جانب یہ واقعہ ہوا اس نے اپنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھیجے کہ پتہ کرو مغرب کے ممالک کی طرف جاؤ عرب کے ممالک کی طرف جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا یہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ واقعہ ایسے ہوا ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ عرب میں یعنی حجاز میں بھی گئے مکہ میں گئے اور وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اسی رات کا یہ واقعہ ہے جس رات راجہ بھوج کو یہ نظر آیا تھا انہوں نے واپس آکے بتایا اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ راجہ بھوج پھر یہاں سے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ پہ ایمان بھی لایا اگرچہ یہ بات مستند روایات میں ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے لیکن ہندوستان کی تاریخ میں کہیں کہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے یہ اس دور کی بات ہے اور اس دور کی یادگار ریاست قرالہ کے اندر ایک مسجد ہے کہ وہاں سے پھر کچھ صحابہ بھی ہندوستان میں آئے راجہ بھوج کے ساتھ کہ وہ یہاں پہ آکے ہندوستان کے مسلمانوں کو تبلیغ کریں ان میں ایک مالک بن دینار بھی تھے اور ان کے نام سے ایک مسجد آج بھی ریاست قرالہ کے اندر موجود ہے حضراتِ گرامی یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا اس موجزے کے بارے میں اس موجزے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایک جملہ بولا ہے کہ اقتربت السعہ قیامت قریب آگئی ہے یعنی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو قیامت کے قریب آنے کا مطلب کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص صبحوں سے لے کے زہر تک کام کرتا ہے اور دوسرا شخص زہر سے اثر تک کام کرتا ہے اور تیسرا شخص اثر سے مغرب تک کام کرتا ہے سب سے زیادہ کام صبحوں سے زہر تک جس نے کیا اس کا وقت زیادہ تھا اور وہ یہودی ہیں یعنی انہوں نے محنت زیادہ کی کام زیادہ کیا وقت زیادہ ہے ان کا لیکن پھر اپنی بد آمالیوں کے نتیجے میں وہ مغزوب علیہم ہو گئے اور دوسرے زہر سے اثر تک عیسائیوں نے کام کیا ان کا بھی وقت تیسرے وقت یعنی اثر سے مغرب تک سے زیادہ ہے فرمایا کہ مسلمانوں کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے اثر سے مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت ان کو عجر زیادہ عطا فرمائیں گے یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ کم رہ گیا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے اسی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنی قوم کے حوالے سے بدعا کر دی اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور اپنے متبعین کو اس میں سوار کریں اور پھر پوری روح زمین کے اوپر سلاب آ گیا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا فرمایا وَلَقَ تَرَقْنَاهَا آيَةً فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ بعد میں ہم نے اس کشتی کو نشانی کے طور پہ دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا کیا کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا ہے ترکی کے اندر ایک جودی پہاڑ ہے جو کرد علاقے ہیں ان کے اندر عراق اور ترکی کی سرحد کے قریب وہاں پہ انیس سو ساٹھ میں وہ کشتی اس کے جو فوسلز ہیں اس کے پہاڑ کے اندر جمع ہوئے حصے جو ہیں وہ دریافت ہوئے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا ہے تو وہ نشانی اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی انیس سو ساٹھ کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ وہ کشتی دوبارہ سے پہاڑ کے اندر لوگوں نے دریافت کی کھدائی کے دوران میں وہ پورے کا پورا دھانچہ اسی طرح پتھر بن چکا ہے اور وہ آج بھی وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد سورہ واقعہ ہے سورہ واقعہ اس میں ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی اور پھر پوری کی پوری صورت کے اندر ان انسانوں کی تفصیل بیان کی فرمایا کہ اذا وقعات الواقعہ لئیس الوقعاتیہ کاذبہ کہ قیامت جو واقعہ ہونے والی ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گی اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے اور اس دن لوگ جو ہیں وہ تین حصوں میں ہو جائیں گے ایک ہوں گے اصحاب الیمین دوسرے ہوں گے اصحاب الشمال اور تیسرے ہوں گے سابقون سبقت لے جانے والے اور پھر سبقت لے جانے والوں کی نشانیاں ان کے آمال گنوائے اور پھر ان کا عجر گنوائے کہ قیامت والے دن کیا ملنے والا اس کے بعد جو اصحاب الیمین ہیں یعنی وہ بھی نیک لوگ ہیں دائیں طرف والے لیکن وہ دوسرے درجے میں ہیں ان کی نشانیاں ان کے آمال وہ گنوائے پھر ان کو جنت میں کیا نعمتیں ملنے والی ہیں ان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اصحاب الشمال بائیں طرف والے گناہگار جہنمی ان کے آمال ان کے کرتوت یہ پوری ایک تفصیل ہے اگر کوئی شخص اس ایک صورت کو سیکھ لے اس ایک صورت کو سمجھ جائے اس ایک صورت پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے حضراتِ گرامی اس صورت کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں ان میں ایک اس صورت کی فضیلت بھی بیان کی ہے بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ ان صورتوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے مجھے بوڑا کر دیا اور پھر آپ نے رزق کے حوالے سے بھی اس صورت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے حضراتِ گرامی اس پارے کی آخری صورت صورت الحدید ہے حدید کا معنی ہے لوہا اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب حقیقت ایک سائنٹیفک فیکٹ یہاں پہ بیان کیا ہے وہ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ہم نے لوہا نازل کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے یعنی کہ لوہا جو ہے وہ اس زمین کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ نے کسی اور سیارے ستارے سے نازل کیا اتار ہے حضراتِ گرامی سائنسدانوں نے جب بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کی ہے ایک ایک چیز کا کھوج لگا رہے ہیں تو اس میں سائنسدانوں نے جو میٹلز ہیں جو دھاتیں ہیں ان پہ جب ریسرچ کی کہ جب کسی بھی چیز کے مالیکیول بنیادی طور پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں سال پہلے بنے تشکیل پا رہے تھے تو مختلف درجہ حرارت پہ مختلف میٹلز جو ہیں ان کے مالیکیولز ان کی تشکیل ہوئی وہ آپس میں جڑے ان کے ایٹمز آپس میں جڑے اور وہ ان کے مالیکیول بنے تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ لوہے کے مالیکیولز کو جڑنے کے لیے آپس میں ملنے کے لیے جتنی حرارت کی ضرورت ہے وہ زمین پہ موجود نہیں ہے زمین کے بلکل اندر جہاں پہ لاوہ پگل رہے وہاں بھی نہیں ہے بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ سورج پہ بھی اتنی ہیٹ نہیں ہے اتنی گرمی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ مالیکیولز آپس میں شدت سے مل سکیں جتنے کے لوہے کے مالیکیول آپس میں ملے ہوئے ہیں بلکہ اس کے لیے سورج سے پانچ گناہ زیادہ گرمی کی ضرورت ہے اللہ اکبر تو یہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ لوہہ نازل کیا تو یہ کسی ایسے سیارے پہ تشکیل پایا جس کی ہدت جس کی گرمی جس کی ہیٹ جو ہے وہ سورج سے بھی کئی گناہ زیادہ تھی حضراتِ گرامی اس سورج کی ایک آیت جو ہے وہ دلوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کامپنے لگ جائیں وہ کون سا وقت ہوگا وہ کون سی حدیث ہوگی وہ کون سی بات ہوگی وہ کون سی آیت ہوگی وہ کون سا موجزہ ہوگا وہ کون سا موقع ہوگا وہ کون سا واقعہ ہوگا کہ جس کو سن کر جس کو دیکھ کر جس کو پڑھ کر جس کو سمجھ کر مومنین کے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں گے اور یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُمْ زَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان بڑھتا ہے اور جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل جو ہیں وہ کپ کپا اٹھتے ہیں وہ کامپنے لگتے ہیں اور ان کے دل کے اندر خشیت خوف خدا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے حضراتِ گرامی اس صورت کا ایک اور جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے لِكَئِ لَا تَعَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے کہ جو ہم سے چھن جائے اس پہ ہمیں مایوسی نہ ہو اور جو ہمیں ملے اس کو پا کے ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں یعنی کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے وہ کسی بھی لمحے چھیننے پہ بھی قادر ہے جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے تو جب یہ بات دل میں آتی ہے تو مایوسی بھی چلی جاتی ہے اور تکبر بھی چلا جاتا ہے رہبانیت دنیا داری کو چھوڑ دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور ایک جا یہاں پہ ارشاد فرمایا وَرْرَهْبَانِيَّةَ نِبْتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ کہ یہ جو بالخصوص عیسائی ہیں اور آج کے دور میں اور بھی مذاہب کے لوگ حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جوگی بن جاتے ہیں وہ رہبانیت اختیار کر وہ تارک دنیا بن جاتے ہیں تو سنئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رہبانیت یہ ترک دنیا یہ اللہ نے کسی قوم کسی مذہب کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ اختیار کرو بلکہ کمال تو یہ ہے شان تو یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ساری کی ساری دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کے حقوق حقوق العباد بھی ادا کرتا رہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے یہی کمال ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِيِّ موسیقی موسیقی